بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل پرائیم ٹائم کی آج تاریخ ہے تیرہ اپریل دوہزار تئیس رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے برکتوں کا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ رہیے گا پہلی خبر میں ہم بات کریں اگر فلسطین کی تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر نوجوانوں کو عذیت دینا شہید کرنا عورتوں کو بے حرمتی کرنا بچوں کو اغوا کرنا والدین سے دور کرنا یہ عام سی بات ہے بچوں کی سیکل تک چھین لیتے ہیں اگر گلی میں بچا کھیل رہا ہے پانچ سال کا تین سال کا اس کی سیکل تک چھین لیتے ہیں تاکہ اس کو عذیت پہنچے اور وہ گھر میں شکایت کرے کہ فوجی میری سیکل لے گئے وہ جوش وہ اسرائیلی زائنسٹ فوج جو ہے وہ کیا کیا کر رہی ہے آئیے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئے ہیں وہ لوگ وہ دیکھ لیجئے فلسطینی معیشت پر بڑا حملہ اٹھائیس ہزار درختوں کو زیتون کے درختوں کو اکھاڑ کے پھک دیا ہے یہ کوئی میں بات زبانی نہیں کر رہا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ ویڈیو آپ دیکھئے گا یہ ویڈیو کو جہاں پر درختوں کو بقاعدہ مشین کے ذریعے کٹا گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ زیتون کے درختوں کو مشین کے ذریعے کٹا گیا ہے اٹھائیس ہزار تعداد ہیں ان کی ٹوڑل اور ان کو کٹ دیا گیا میں کہتا ہوں ان کو شہید کیا گیا پلیز آپ بھی شہید کہیے گا اور شہید کیا گیا اور دعا کیجئے جن لوگوں نے زیتون کے ان درختوں کو شہید کیا ہے اللہ جو ہے اس کے ان تمام لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے آمین لکھئے تمام لوگ آمین لکھیں تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے زیتون کے درختوں کو کیا پتا یہی زیتون جو ہے یہ کٹنے والے کی ماں کے کام آ جاتا بہند کام آ جاتا بیٹی بچے کام آ جاتا لیکن اس نے اس کو صرف اور صرف دشمنی میں نفرت میں جو ہے کٹ دیا اکھاڑ کے پھیکا اللہ دیکھ رہا ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں کافروں کی چالے ہیں اور کیا ہے اگلی بات کر لیتے ہیں ہم یہ بات بھی اسرائیل نے پسند نہیں کی جا رہی اس لئے مجھے اس کو کرنے دیجئے گر وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں سفارت خانے بقائدہ سات سال کے بعد کھل گئے ہیں اس کے گیٹ کھل گئے ہیں اب جب میں آپ سے ایویڈ ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم ایران کا سفارت خانہ سعودی ریبیہ اور سعودی عربیہ کا ایران میں گیٹ کھل چکے ہیں سفارت خانہ جو ہے وہ اپنا ایکٹیو ہو چکا ہے یہ بہری گوڈ نیوز کانسلیٹس اور امبیسیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی سعودی عرب سے اگلی بڑی خبر سمجر یہ ہے کہ شامی وزیر خارجہ دوہزار یارہ کے بعد بارہ سال کے بعد تقریباً بارہ سال کے بعد پہلی بار سعودی عرب پہنچ گئے ہیں عرب لیگ میں شرکت کریں گے اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اس ٹائم امن کا محول چل رہا ہے میں آج ایک اور خبر پڑھ رہا تھا کہ قطر میں بھی اور آگے دوستیاں بڑھ رہی ہیں اگلی ممالک کی قطر کے ساتھ دوستیاں بہت بڑھا رہے ہیں عرب ممالک جو نراز ہو گئے تھے یا کٹ گئے تھے مہرین وغیرہ تو وہ تھی تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر شامی وزیر خارجہ کا سعودی عرب میں پرتپاک استقبال ہوا ہے یہ باتیں ہیں جو کبھی حضم نہیں ہوتی تھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شام کے وزیر خارجہ سعودی عربائے ایک خبر اس کا پرتپاک استقبال ہو دوسری خبر یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیا بھر میں بہارل ہوتو رہی ہیں ایک خبر جس کو اب ہم نے لکی چلنا ہے اور آپ آنے والی ویڈیوز کے در میں آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دیتا ہی رہوں گا اس کو ہم ایک ایک منٹ دیں گے لیکن ہم دیں گے ضرور اس کو اور وہ یہ ہے کہ سکھ رہنما جو ہیں سکھ عوام جو ہے بھارت کی اب وہ سمجھ گئی ہے کہ اقلیت کی جگہ نہیں رہی یہ ہندو سٹیڑ بننے والا ہے اور اس سے پہلے ہم اپنی زمین لیں اپنا خالستان لیں اور ہم عزت سے سائٹ پہ ہو جائیں کیونکہ جو سکھ برادری ہے وہ قابل رحم رہ کر نہیں رہ سکتی مطلب وہ جھک کر نہیں رہ سکتی تو اس نے اپنی جو گھن گرج ہوتی ہے اس کے جو بھرم ہوتا ہے وہ اس کو توڑنے چاہتے ہیں اس کو قائم رہنے کے لیے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور وہ خالستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے کہ یہ بہترین ٹائم ہے اس کے لیے انہوں نے فوجیوں پہ حملے شروع کر دی ہیں پنجاب کے اندر پولیس کا رہنا اور فوج کا رہنا میں آپ کو دو تین دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب مشکل رہے گا اور اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اسی جگہ پر ایک فائرنگ کر کے ایک اور فوجی کو ہلاک کر دیا ہے تو یہ کنٹینیوٹی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جہاں پر فوجیوں پہ فائرنگ ہوئی اور ہلاک کیا گیا اب تک اتعداد جو ہے دو دن میں کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہو گئی ہے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا فوجی مرتے رہیں گے اور آپ کو میں گنواتا رہوں گا یہ سلسلہ ہمارے انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا نورت کوریا جو ہے وہ عجیب و غریب تجربات کے لیے مشہور ہے اور اس نے ہر وہ تجربہ کر لیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بیلیسٹک تھا یہ لانگ رینج تھا یہ شارٹ رینج تھا یہ ایٹم بوم تھا یہ تو وہ تھا یہ تو جہری تھا تمام چیزیں تو ہو گئیں اب جو نورت کوریا نے فائر کیا ہے اس نے پتہ نہیں کیا چھوڑا ہے پانی کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے کسی کو اب یہ ہماری اپنی ذاتی استلاح میں کہہ لیجئے کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ نیو ٹائپ آف بلیسٹک میزائل ٹھیک ہے نا معاملہ یہ کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ اس نے پانی میں مارا کیا ہے تو وہ کچھ اور ہی مار دیا ہے اس نے لیکن اس کو ہم مان لیتے ہیں فرضی طور پر بلیسٹک کہہ رہے ہیں اب وہ جو بیان دے گا تو بتا چلے گا لیکن یہ جپان کے آس پاس کہیں گرا اور اس کے بعد جو ہے وارنگ جاری ہوئی فلپین جپان وغیرے کے آس پاس تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کوئی خدرے کی بات نہیں ہے وہیں پر وہ ختم ہو گیا معاملہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہو گیا انہوں نے کہا کہ جی اب آپ لوگ یہ جو بھاگنا دوڑنے شروع کر رہے ہیں اس کو روک دیجئے کوئی آپ کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا یہ ہم نے تجربہ کرنا تھا کر لیا آپ نے سنا ہوگا چار بوتل وارڈکا کام میرا روز کا تو یہ وارڈکا جو ہے یہ پروڈکٹ جو ہے یہ چیز ہو کیا رہی ہے ریشیا نے بتایا ہے کہ بھئی میرا سب سے بڑا امپورٹر ہے کون یہ چار بوتل وارڈکا روز پیتا کون ہے تو جنابے والا سب سے بڑا نام جو نکل کر آیا ہے وہ اسرائیل ہے اور اسرائیل جو ہے وہ وارڈکا پینے والا اسرائیل سے منگوانے والا سب سے بڑا ملک قرار پایا ہے چوبیس اشاریہ سات ملین ڈالر کی تو وارڈکا پی رہا ہے اب مجھے بتائیے جب یہ وارڈکا پیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انسان کو حیوان مناتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو پیتا ہے میں اسے معذرت نہیں کر رہا ہوں میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی انسان کوئی انسان رہنا ہے تو وہ شراب سے دور ہو جائے کیونکہ وہ آپ کو حیوان مناتی ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ نشہ شراب کا ہو سگرٹ کا ہو پان کا ہو گھٹکے کا ہو کوئی بھی ہو یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کے گھر والوں کی امانت ہے یہ آپ کے بچوں کی امانت ہے آپ چوری کرتے ہیں آپ ڈاکہ مارتے ہیں اپنی فیملی کے اوپر اپنی بیوی کے اپنے بچوں کے پیسو کے اوپر جب آپ شراب خریدتے ہیں گھٹکہ خریدتے ہیں پان خریدتے ہیں سگرٹ خریدتے ہیں یا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں یہ آپ چوری کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ان کا حق کے چوری کرتے ہیں اور ان کا سکول خراب کر کے ان کا تمام چیز خراب کر کے آپ نشہ کرتے ہیں تو آپ کو نشہ ترک کر دینا چاہیے ایک بھائی کی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے حق کو مت طرف کریں اپنی بیوی کے اوپر رحم کھائیں فیملی پر رحم کھائیں ماں کے اوپر رحم کھائیں اگلی خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے خبر بہت بڑی ہے اور خبر یہ ہے کہ پیپرز لیکھ ہوئے ہیں اور وہ پیپرز جو ہے اب وہ ملتے ہی جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو پڑھتے ہی جا رہے ہیں ایسے سے انکشافات ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی نیمل بدل نہیں ہے یہ خبر بھی ہمارے پاس آگئی ہے کہ زیلنسکی جو ہے وہ ایک کمزور صدر کے طور پر نظر آ رہی ہیں اور دوسری خبر یہ آئی ہے کہ وہ ڈمی ہیں یعنی کہ وہ ہیں لیکن وہ ڈمی ہیں ان کو نہیں مارا گیا تو ان کو انہوں نے مروہ سمجھ لیا ہے یوکرین کی فوج اور یوکرین کی ایجنسیز سیلف آپریٹ ہو رہی ہیں یعنی کہ فوج اس کی آپریٹ ہو رہی ہے زیلنسکی کے منجمنٹ سے ہٹ کے اور ایجنسیز بھی سیلف آپریٹ ہو رہی ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور نکل کر آ گئی ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بتایا وہ پیپر بتا رہے ہیں کہ امریکن فوج جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے یوکرین کے اندر اور وہ یہ آپریٹ کر رہی ہے یعنی کہ یوکرین کی فوج اور یوکرین کی ایجنسیز کو امریکن فورسز آپریٹ کر رہی ہیں امریکہ نے یوکرین میں فوجی موجود کی وضاحت کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے پیپر غلط ہے انہوں نے کہا ہاں 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 مگر مگر تو وائٹ ہاؤس کے کہل گا رہے ہیں جزوی طور پر یوکرین میں نیٹو کی خصوصی افواج کے بارے میں لیکھ ہونے کی تصدیق کی ہے وہ کہتا ہے نہیں فوج تو ہے ایسا تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ فوج نہیں ہے وہ پیپر میں آگے چھپ گیا ہے تو وہ تو ہے اب وہ لیک کرنے والے کا پتہ بھی لگ گیا ہے آپ کو مزید کی بات یہ ان کا اپنے ہی آج بھی نکلا ٹھیک ہے نا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج جو وہاں پر ہے وہ ہے سیکیورٹی کے لیے to protect امریکن امبیسی اینڈ کانسلیٹس اس کے لیے وہ ہے لیکن تعداد کتنی ہے جی وہ سوال کیا نا پھر تعداد کتنی ہے نہیں بتائیں گے ہم پانبند نہیں ہڑی آگے بتانے کے اور وہ کیا کام کر رہی ہے وہ جنگ میں حصہ لے رہی ہے نہیں جنگ میں حصہ نہیں لے رہی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب امریکن فورسز کس راستہ داخل ہوئیں کب داخل ہوئیں یہ تمام تفصیل جو ہے بتائیے وہ کہتے ہیں کہ جی پابند نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ امریکن فورسز اس ٹائم موجود ہیں اور نیٹو کی فوج موجود ہے یہ بات تو پتہ لگ گئی ہے اور کیف کے اندر بھی اکثر تعداد ہے اس کی بہت بڑی تعداد ہے امریکن فورسز کی تو یہ چیز جو ہے یہ لیک ہو گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اب تک جو وہ ہے امریکہ اس نے کہا تھا کہ ہم براہ راس اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ امریکہ ہی جنگ لڑ رہا ہے اب تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کی جو زلینسکی ہے اس کے کنٹرول میں تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو جو کنٹرول ہو رہا ہے وہ تمام چیز دو نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ان پر کیا افیکٹ ہوتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ون بائی ون رکھ دوں گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ